سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رائیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رائیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو